بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم and welcome to all about kitchen آج جو ریسپی میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں وہ ہے سردیوں کے حوالے سے خاص اور بہت ہی مزیدار سی پنجیری کی ریسپی ہے پنجیری جو ہم سردیوں میں یوز کرتے ہیں تو ہماری جسم کو دبانائی ملتی ہے گرمہر ملتی ہے اس کے اندر جو میوے یوز ہوتے ہیں جو مکھانے گوند وغیرہ ہم اس میں یوز کرتے ہیں وہ ہماری جسم کو بہت طاقت دیتی ہے تو اس ریسپی کو دو سے ٹرائی کیجئے اس کو میں نے دو طریقے سے بنایا ہے یعنی کہ میں نے اس کو سوجیمی بنایا ہے اور میں نے اس کو گہوں کے آٹیں بنایا ہے تو کس طریقے سے ہم نے ایک ہی مکسر کو دو میں ڈیوائیڈ کیا پھر بنایا اس کا آپ ضرور دیکھئے اس کے اندر ہم نے گڑھ کی شکر یوز کی ہے ہم نے نارمل چینی کے اس میں استعمال نہیں کیا جو اس کو بہت ہی لذائیت والی بنا دیتی ہے گڑھ کی شکر تو پوری ریسپی دیکھئے تاکہ آپ اس طرح کی مزیدار سی پنجیری گھر میں بنا پھر اور انجوائے کر سکے اپنی فیملی کے ساتھ تو چلائیں ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں پنجیری بنانے کے لئے میں جو انگریڈنٹ چاہیے ہیں اس میں یہاں پہ سب سے پہلے میں پاس رکھا ہے ایک کپ بادام تو میں نے یہاں ایک کپ بادام لیا ہے آپ جو ہے وہ چاہیں تو کمزادہ کر سکتے ہیں تری فورت کپ میں نے چاروں مغز لیا ہے ہاف کپ میرے پاس یہاں اخروٹ ہے فور ٹیبل سپون ہم نے اسکندر کھوپرے کا پاورڈر لیا ہے آپ چاہیں تو آپ جو کھوپرہ سابید ہوتا ہے اس کو بھی کٹ کے لے سکتے ہیں فور ٹیبل سپون میں نے یہاں کشمش لیا اور دس میرے پاس ہے ہری الائچی اس کے علاوہ یہاں پہ ہمارے پاس ہے گوند تو دیکھیں گوند ہمارے پاس اس طریقے سے یہ ہوتی ہے اور یہ بہت آسانی سے پنساری کی دکان بغیرہ پر مل جائے گی ہاف کپ میں نے گوند دی ہے ہاف کپ میں نے اب اس سے لیا ہے ون فورت کپ کاجو لیا ہے دو کپ میں نے یہاں لیا ہے یہ میں نے لیا ہے تال مکھانے اس کو ہم کہتے ہیں مکھانے اور فاکس نٹ کہلاتے ہیں یہ آسانی سے یہ بھی پنساری کی دکان پر مل جائیں گے جب ہرپس بغیرہ ملتی ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور سپرمارٹ میں بھی آپ کوئی مل سکتے ہیں تو چلائیں اس کا پروسس سٹارٹ کرتے ہیں پنجری بنانے کا اس کے لئے سب سے پہلے میں نے یہاں پر رکھ دی ایک کڑھائی تو کڑھائی کم کر لیں گے گرم اب میں اس کے اندر گھی ڈال رہی ہوں تو دیکھیں گھی ہمیں آ لینا ہے تری فورٹ سے ایک کپ جتنا تو آپ تھوڑا تھوڑا کر کے گھی ڈالیں سارا گھی ایک ساتھ ابھی ہم یوز نہیں کریں گے تھوڑا سا میں نے گھی ڈال دیا ہے اور جتنے ہمارے پاس ڈرائی فروٹ سے وہ ڈال رہے ہیں جس میں ہمارے پاس یہاں پر اکھروڈ ہے کاجو ہے اور اب میں اس کے اندر ڈالوں گی بادام اور پستا تو یہ چار ہی مینے جو ہے وہ ڈرائی فروٹ لیے ہیں مین یہی اس کے ہوتے ہیں اب ہم اس کو بھون لیں گے اب اس کے بنائی کا پروسس کا بس یہ ہی ہے کہ ہلکے سے اچھے سے اس پر کلر سا آ جائے تو بس پر نکال لیں گے بہت فائدہ مند ہوتی ہے پنجیری اور درائی فروٹ کے تو پتہ ہے آپ کو کتنے بینفیٹس ہوتے ہیں تو اب میں اس کو نکال لیتی ہوں اس طرح سے میں اس کو نکال رہی ہوں اور پھر ہم اس کو ایک طرف کر دیتے ہیں اب اس کے بعد ہم اس کے اندر باقی جیزیں فرائی کرنا شروع کریں گے گھی کا یہی ہے کہ گھی آپ کو جیسے سے لگے ویسے اب اس کو اس حساب سے ڈالتے رہیں تیس ساری ڈرائی فروٹ کو میں نے فرائی کر لیا اس کو میں نے ایک طرف کر لیا اب میں اس کے اندر ڈالوں گی گوند تو گوند کو ہمیں ڈالنا ہے اور اتنا فرائی کرنا ہے جس میں گونج ہے وہ کرسپی سی ہو جائے اور پھول جائے جیسے کہ پاپکنز پھولتے ہیں اسی طریقے سے گوند پھولتی ہے اور یہ پھول جائے گی گوند پھر میں آپ کو دکھاتے ہوں کہ کس طریقے کے اس کے کنڈیشن آئے گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گوند ہمارے پاس اس طریقے سے پھول چکی ہے اور یہ دیکھیں یہ سوق بہت اچھے سے کرسپ ہو چکی ہوگی اور جب ہم اس کو جو ہے وہ اس کو اگر ہاتھ سے مدد سے ہم توڑنا چاہیں گے تو بالکل جیسے کرسپی سا ہوتا ہے ویسا آپ کو فیل ہوگا تو بس اب یہ دن ہے ہمیں اس کو نکال لیتی ہوں اور کلر وغیر ہم اس میں نہیں دینا ہمیں یاد رہے کہ بس اس کو اسی طریقے سے پھولا کے فرائی کرنا ہے تو نکالنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں اس کو میں آپ کے دکھاتے ہوں یہ دیکھیں کس طریقے سے ہمارے پاس یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس طرح ہاتھ میں آپ رکھیں گے بیچ میں تو یہ ٹوٹنے لگے گی تو بس یہی کنڈیشن چاہیے اب باقی مینیجر وہ گھی میں ڈال دیا ہے مکانے اب میں آپ کو بتا دوں گھی میں وقفے پسس میں ڈالتی جا رہی ہوں جیسے میں آپ کو پتا ہے ٹوٹل ون کپ جتنا گھیس میں جا سکتا ہے سری فورٹ سے ون کپ گھیس میں جا سکتا ہے آپ کی اپنی پسند ہے آپ کتنا گھیس میں پسند کریں گے اور کتنے میں فرائی ہو جاتا ہے تو اگر دیکھیں تھوٹا گھی میں نے اور ڈالا ہے اور مکانوں کم فرائی کریں گے تو یہ جو تال مکانے اس کو فرائی کرنے کا اس کا یہی پروسیجر ہے کہ اس کو آپ تھوڑا تھوڑا کر کے جو ہے وہ ہلکی آنچ پر فرائی کریں اور اس پہ کوئی کلر وغیرہ تو نہیں آئے گا لیکن ایک شیئر اس کا چینج ہو جائے گا تو بس ہم پھر اس کو نکال لیں گے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ کچھا پن اس میں نہیں رہا ہے یہ سب چیزیں جب فرائی ہوتی ہیں تو بہت اچھی خوشبو دیتی ہیں پنجیری میں اب میں نے دوبارہ سے اس میں گھی ڈال دیا تھا اور اب میں اس کے اندرہ ڈال رہی ہوں کشمش کشمش ڈالیں گے چاروں مغز ڈالیں گے کشمش پہ پھول سی جائے گی بالکل جیسے پھول جاتی ہے اس طریقے سے ہو جائے گی تو میں نکال لیں گے تو کشمش چاروں مغز ڈال دیا ہے مکس کروں گی اور اس کو دوبارہ نکال لوں گی اب یہ ہمارے پاس ڈرائی فروٹس ہیں اور گوند ہے اس کے علاوہ مکھانے ہیں ان تینوں ہی چیزوں کو ہم پیس لیں گے دردرہ سا اور یہ ہمارے پاس ہے چاروں مغز اور کشمش اس کو ہمیں نہیں پیسنا ہے تو اس کو ہم ایسی رہن دیں گے باقی میں نے تھوڑے سے ڈرائی فروٹس نکال لیتے اس کو میں نے دردرہ سا کٹ لیا ہے آپ چاہے تو ثابت رکھ سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے ڈرائی فروٹس جو آپ کو لگیں بائٹ سائز کے وہ نکال لیں اس کے علاوہ مکھانے میں ڈالیں میں نے اس کو ایک طرف کریں گے یہ میں نے دو کپ جو ہے وہ سوجی لی ہے اسی طریقے سے دو کپ میں گہوں کاٹا لوں گی اور دھائی سا سے تھری ہنڈرڈ گرام تک اس کے لیتے جائے گی گھڑ کی شکل اور یہ ہمارے پاس جو ہری لائچی تو اس کو میں نے پیس لیا تھا تو چلائے اس کے آگے کا پروسس دیکھتے ہیں کہ اب ہم کس طریقے سے فرائی کریں گے سوجی کو تو سیم پین کا یوز کرتے ہیں میں اس کے اندار ڈال رہی ہوں سوجی تو جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سوجی میں نے یہاں پر لی ہے دو کپ سوجی کو ہم سلو فلم پر فرائی کریں گے تاکہ یہ لگے نہیں جلے نہیں گھی میں نے اس کے اندار پہلے ہی ڈال دیا تھا تو گھی اگر آپ کو کم لگے تو آپ ڈالتے جائیں اور جیسے میں پہلے ہی بتا چکے ہو ایک کپ جتنا کیس میں ٹوٹل آپ میکسمم ڈال سکتے ہیں تو اسی میں نے ہری لیچی کے پاورڈر ڈال دیا اور یہ میں نے ڈال دیا کوکونٹ پاورڈر تو کوکونٹ پاورڈر جو میں نے آپ کو شروع میں ہی دکھایا تھا اس کو بھی ہم ہاف ڈالیں گے ہاف ہم کوکونٹ پاورڈر اس میں ڈالیں گے ہاف ہم جو ہے وہ گہوں کے آٹے میں ڈالیں گے اچھا سوجی کی بنائی ہو چیزے تو وہ میں نے نکال لیا ہے سوجی کی بنائی ہو گئی تھی دونوں کی پنجیری میں بنا رہی ہوں آدھے آدھے میں ڈیوائیڈ کریں گے سارے نٹس کو تو گہوں کے آٹے کو بھی ہم تھوڑا تھوڑا ہی ڈال کے بھونیں گے بہت سلو فلم پہ بھونیں تاکہ یہ لگے نہیں جلے نہیں اور دیکھیں کلرز کا چینج ہوگی ہے بہت سلو فلم پہ بھونائے میں نے اس کا ایک سندھی سندھی سے خوشب آنے لگے گی یہ میں نے لیچی پاورڈر ڈال دیا ہے کوکونٹ پاورڈر جو میں نے شروع میں دکھایا تھا وہ میں نے ڈال دیا ہے سب چیزیں اس میں اس طریقے سے جا چکی ہیں مکس کریں گے اور بس اب یہ بھی ڈن ہے اس کو فلم کم آف کرتے ہیں ایک طرف کرتے ہیں اور پھر ہم چلتے ہیں فائنل مکسنگ کی طرح تو آپ کو تاتیو قصصہ کریں گے اچھا جی اب ہم نے یہاں پہ لے لی ہیں دو بال تو یہ دیکھیں یہ پہلے بال میں ہمارے پاس جو ہے وہ سوجی کی پنجیری ہے جب یہ پنجیری بنی نہیں ہے سوجی کی بنائی کر کے جو ہم نے نکالا تو وہ ہے دوسرے بال میں ہمارے پاس یہ آٹے والی ہے جو ہم نے گہوں کاٹا لیا تھا اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے سارے ہی میوے تو جو میوے تھے جو ڈرائی فروٹس تھے جو گون تھے مکانے تو ان سب کو مینج ہے وہ دردر ایسا پیس لیا ہے وہ ڈالیں گے تو سب سے پہلے تو میں یہاں پر ڈال لیوں چاروں مگذر کشمش اس کو ہمیں نہیں پیسنا ہے جتنی کوئنٹیٹی میں چاروں مگذر کشمش تھا اس کو میں نے ہاف ہاف کر کے دونوں میں ڈال دیا تھا تو ہاف میں اس میں ڈال دی ہاف میں اس میں ڈال رہی ہوں یہ ہمارے پاس ہو گیا تو اس کو مکس کر لیتے ہیں ساساں مکس کرتے ہیں تاکہ آپ کو جو ہے وہ ٹیکچر کا آئیڈیا ہوتا جائے اب میں اس کے اندر جو ہے وہ ڈال رہی ہوں جو ہمارے پاس ڈرائی فروٹس جو میں نے اس کو کورسلی کٹ کیا تھا جو آپ نے دیکھا تھا موٹا موٹا سے کاٹ لیا تھا وہ ڈال دیا ہے ڈرائی فروٹس اور مکانے چھوٹے سائزzz کو وہ ڈال دی ہے اب میں اس کے اندر جو ہے وہ ڈال رہی ہوں ہمایے پاس جو باقی چیزیں تھیں جس میں temperature پفرے ڈرائی فروٹس جو ہیں وہ گرائنڈ ہوئے تھے جو میں نے جو رائف لوٹس دکھائی دا اس کو گرائنڈ کر لیا تھا باقی ڈرائی فروٹس کو شائر جو ہوئے تھے وہ ڈال دیا ہے یہ میں ڈال رہی ہوں اس کے اندر گوند پیسیوی یہ دیکھیں آدھی گوند میں نے بیس کس میں ڈال دی آدھی گوند بیس کس میں ڈال دی اب میں اس کے اندر جو ہے وہ ہمارے پاس رہ گئے ہیں مکانے تو مکانوں کو جو میں نے جو رکھے تھے ہم نے اس کو بھی ہم نے پیس لیا تھا تو وہ بھی ڈالیں گے ہم تو اب یہ میں نے یہاں پر لیا ہے گڑکی شکر یہ ہوتی ہے گڑکی شکر اگر آپ گڑکی شکر یوز نہیں کرنا چاہے ہیں نارمل شکر بھی ڈال سکتے ہیں لیکن گڑکی شکر اس کو اور ہیلتی بنا دیتی ہے اور گرمہ ہٹ دیتی ہے تو یہ میں نے گڑکی شکر ڈال دی ہے اس کو بھی ہم مکس کر لیں گے اچھے طریقے سے مکس کر لیں اور یہ ہمارے پاس رہ گئے تھے مکان جو ہمارے پاس مکانے تھے آدھے ہم نے مکانے پیس لیے تھے اس کو میں نے آدھ آدھ کر کے ڈال دیا اس کو مکس کریں گے چیزیں اس کے اندر کافی ہوتی ہیں تو باری باری دھیان سے دیکھ بھال کے ڈال دی جائے بس سب چیزیں مکسنگ ہو چکی ہیں اور مزیدار سی پنچیری پن کے ماپس تیار آپ دیکھ سکتے ہیں بہت مزیگی بنتی ہے سب ہی چیزیں اس کے اندر جا چکی ہیں اس کو اب سٹور کریں ائر ٹائٹ کنٹینر میں رکھیں اس کو اور اس طرح رکھیں کہ اس میں مویشن نہ آئیں کنزیوم کریں کنزیوم کرنے کا اس کا طریقہ یہ ہے کہ اب روز آنا چاہے ہیں ٹو ٹری ٹیبل سپون ہارمو لے سکتے ہیں گرم دودھ کے ساتھ اور جیسے سردیوں کا سیزن ہے تو آپ اس کو رات کو بھی لے سکتے ہیں انجوائے کر سکتے ہیں جب آپ کو اچھا لگی اس ٹائم پر آپ لیں شام کو بھی لے سکتے ہیں چائے کے ساتھ لوگ اس کو بہت پسند کرتے ہیں آج کی ریسپی کو لائک کیجئے فرنڈ سکر میرے شیئر کیجئے چینل پر نیتھ ہوئے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آگے بھی آپ کو اسی طریقے کی ویڈیوز اور اسپیز ملتی رہیں اللہ حافظ